جی ناظرین تھلجی پریلی 2022 کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ میں ریزلٹ شیئر کر رہا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 115 گاڑیوں نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں آج حصہ لیا تھا اور تمام شروعہ کو 3 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنا تھا اور سٹاک کٹیگری میں تیسے نمبر پر پوزیشن حاصل کی ہے محمد بلال چودری نے دوسرے نمبر پر اکیل احمد رہے ہیں جبکہ سٹاک کٹیگری کوالیفائنگ راؤنڈ میں پہلی پوزیشن سید آصف امام نے ایک منٹ انتالیس سیکنڈ میں فاصلہ تیہ کرتے ہوئے حاصل کی ہے اگر ہم بات کریں پریپیرڈ کٹیگری کی جس کا تمام لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے تھے تو صاحب زدہ سلطان کوئی خاطرخواہ کارکرگی نہیں دکھا سکی ہیں ان کے ساتھ میر نادر مقسی وہ پریپیرڈ کٹیگری کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں تیسے نمبر پر رہے ہیں دوسرے نمبر پر ٹیم ایشیا کے زین محمود چودری جو کے اچھٹی تھل جیپ ریلی دوہزار اکیس کے دفاعی چیمپئن بھی ہیں اس دفعہ اور یہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں لیکن پہلے نمبر پر راجہ محمد سعید ہیں انہوں نے ایک منٹ چونتی سیکنڈ کے ساتھ تین کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے ہوئے کالیفائنگ راؤنڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے تو اسی حساب سے یہ ریزلٹ ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے فرس سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن ہے مکمل ریزلٹ کچھ دیر تک محصول ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے